پہلے تو میں بتاؤں میں شیعہ سمودھائی سے ہوں مجھے شانو کازمی کہتے ہیں میں انجمن آل انڈیا گلدستہ حیدری کا میڈیا پرباری بھی ہوں محرم دیکھی جیسے کی کربلا میں حق اور باطل کی ایک لڑائی ہے اس میں جو حضرت امام حسین علیہ السلام تھے جو نواسہ رسول تھے اللہ کے جو نیک پلی تھے وہ کیا کہتے ہیں حق پہ تھے ایک تھا اس میں یزید آتنگا دی جو چاہتے تھا حضرت امام حسین علی مقام اس کی بیعت کریں وہ اس کے ہر حرام کام میں اس کا ساتھ دیں جو بھی وہ غلط کرے اس میں اس کا ساتھ دیں لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس کی بیعت نہیں کی انہوں نے کربلا میں اپنی شہادت پیش کر دی لیکن یزید کے آگے سر نہیں جھکایا انہوں نے اپنے چھے مہینے کے بچے سے لے کے اٹھارہ برس کے علی اکبر تک کو قربان کر دیا اپنے جوان بیٹے تک کو اپنے بھتیجے اپنے بھاججے جتے بھی تے اپنے بھائی سب کو دین پر قربان کر دیا انہوں نے یہ سب واقعہ ہے کربلا کا اس میں جو ہے ہم لوگ محرم میں غم مناتے ہیں ان کا سادے لیواز پہنتے ہیں کوئی خوشی نہیں کرتے ہیں اس میں صرف کربلا کو پرسہ دیتے ہیں آج حضرت امام حسین کے عبادتہ شدہ کے سیم کا دن ہے آج اس بچے میں جگہ جگہ مجلس ماتم ہو رہا ہے تبرکات پیش ہو رہے ہیں سب جتہ بھی جو ہے حسین کے نام پہ کیا جا رہا ہے اور جو ہے سواری دنیا میں آج یہی وجہ ہے ہر جگہ حسین حسین کی صدا گونج رہی ہے اور یزید آتنگوادی کا کوئی نام لیوہ نہیں دیکھیں جیسے کی ابھی میں نے آپ کو بتایا مہورم سے ریلیٹیف کیا کہتے ہیں یہ کربلا جو ہے واقعہ ہے یہ سن چودہ سو سال پہلے جو گزرا ہے آج بھی لوگوں کے دلوں میں ترو تازہ ہے آج بھی ہر گھر میں سب سے بڑی بات دیکھیں ہمیں فکر ہی ہے ہم اپنے ہندوستان میں اتنے شان سے عزاداری مناتے ہیں حسین کا گم مناتے ہیں کہ جتنا مسلم کلٹریوں میں بھی نہیں مناتے ہیں سب سے پہلی بات دوسری بات یہ ہے جو حسین علیہ السلام نے جو یزید کی بیعت نہیں کی آج اسی کا نتیجہ ہے جو اسلام زندہ ہے اسلام بلند ہے ہر کوئی چاہتا ہے اسلام جیسا دھرمہ مارا ہوتا یہی وجہ ہے یزید کا کوئی لام لیوہ نہیں ہے اس کے حصولوں پر کوئی چلنے والا نہیں ہے سب امام حسین کے آدھش چوہ پر لوگ چلنے ہیں گاندی جی نے بھی کہا تھا میرے پاس حسین علیہ السلام جیسے بہتر لوگ ہوتے ہیں میں دو دن میں دیش آزاد کرا دیتا تو یہی سب بجائے ہیں کہ کیا کہتے ہیں ایک کربلا جو واقعہ ہے وہ اسلام جو ہے سکھاتا ہے ہمیں امن چین سکھاتا ہے دہشت گردی سے بچاتا ہے ہمیں نیک راہ پر چلنے کی ہدایت کرتا ہے یہی سب پہلی بات حتت امام حسین کا جو ذکر ہے شیعہ سمودائے اپنے حساب سے مناتا ہے سنی سمودائے اپنے حساب سے لیکن ذکر شیعہ سمودائے کا بھی کربلا کے اس سے ہوتا ہے اور سنی سمودائے کا بھی یہ سب تو فرقو کو انسان نے ہی بات دیا ہے لیکن سب اللہ کے ماننے والے ہیں سب اہلے بیعت کے ماننے والے ہوں چاہ وہ سنی حضرات ہوں ہمارے بھائی ہوں مناتے ہیں لنگر کر کے اور جیسے ہم مناتے ہیں اپنے حساب سے مہاتم کرتے ہیں سینہ جنی کر کے اس حساب سے ہم لوگ مناتے ہیں لیکن مناتے ہیں امام حسین کا کربلا کا گھم لیکن لوگ کچھ لوگ سوچتے ہیں شیعہ سنی یہ کچھ نہیں سب مسلمان ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک بنایا ہے یہ تو فرقو میں تو انسان نے باتا ہے یہ شویا ہے یہ سنی ہے یہ وہ ہے لیکن سب اوپر سے تو سب یہ کھیں